آج جو ہم یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو روڈ ہم نے بلاگ کیا تمام نوجوانوں نے ہمارے ساتھ زرگ لوگ ہیں پانچ سر پانچ تمام بدل کے جو لوگ ہیں پوٹرنکہ سے لے کے بدل تک تمام لوگ آئے سڑکوں پر ہیں ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں ایک بصہ ہے کہ آج رات کو ہمارے ساتھی پہ ہمارے ایک نوجوان پولٹیکل ایکٹیوست پہ تھاکو رنجیت سنگھ صاحب رات کے لگ بک ساڑھے گیارہ بجے کچھ بندوق برداروں نے ان پہ حملہ کیا قاتلانہ حملہ کیا اللہ کے کرم سے وہ بچ گئے لیکن انہیں دو گولیاں بھی لگی اور اس وقت وہ ڈسٹک ہسپیٹل راجوری میں ایڈمیٹ ہے ہم یہاں پہ پروٹیسٹ پہ اس لیے بیٹھے ہیں ہم انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں پور امن ہم اعتجاج کر رہے ہیں وادی کرنا میں اپنی نویت کا پہلا اور منفرد ان ایج ساتھ زیرو ایک فوٹ کیفے جہاں پر موموز بریانی کافی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دستیاب رہتا ہے یاد رکھیں اور کہیں نہ جائیں صرف اور صرف ان ایج ساتھ زیرو ایک نزدیک ہلپیٹ روڈ تنگ دار کرنا مزید معلومات اور ہم ڈیلیوری کے لیے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں اور اس گزارش کے ساتھ کی فوری طور پہ آج ہی شام تک حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے ایک تو ان حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے ہمارے نوجوان سیاسی ساتھی کے اوپر جو حملہ کیا اور ساتھ میں جو لوگ وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے انہیں جس بھی شخص نے جس بھی تنظیم نے جن بھی لوگوں نے سازش کے تحت ہمارے ساتھی کو قتل کرنے کی نیت سے یہاں پہ بھیجا ان تمام لوگوں کو سلافوں کے پیچھے بھیجا جانا چاہیے اور آج ہی شام تک ہماری گزارش ایڈویسٹیشن سے ادروائز ہم تمام لوگ جتنے بھی ہیں کوٹرنکا سے لے کے گدل تک راجوری سے لے کے گول تک ہمیں سڑکوں پہ اترنا پڑے گا کیونکہ یہ جو حملہ ہے یہ ہندوستان کی جمہوریت پہ حملہ ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی نوجوان کوئی بھی بزرگ اس کی اپنی مرضی ہے جمہوریت ہے ڈیموکریسی ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ سپورٹ کر سکتا ہے کسی بھی جماعت کو ووٹ دے سکتا ہے کسی بھی جماعت سے الیکشن کونٹیسٹ کر سکتا ہے اگر آج ایک ہمارے ساتھی پر حملہ ہوا ہے نوجوان ساتھی پر حملہ ہوا ہے یہ صرف اس نوجوان ساتھی پر حملہ نہیں ہے یہ ہماری ڈیموکریسی پر حملہ ہے جمہوریت پر حملہ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور کل کون بات کرے گا اگر ہم نوجوان علاقے کی بات نہیں کریں گے اپنے لوگوں کی بات نہیں کریں گے ہماری آواز کو دبانے کی اس طرح سے کوشش کی جائے گی تو ہمارے علاقے کی بات کون کرے گا اور آج میں آپ کے ذریعے سے ایڈمیسٹریشن کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار نہ کیا گیا ان کو سزا نہ دی گئی تو ہم میں بے ذات خود میں سرپنچ کے عوضے سے استیفہ دے دوں گا اور کسی بھی طریقے کا کسی بھی اس کے بعد کوئی ڈیموکریٹک پروسس ڈیموکریٹک سسٹم میں کولیکشن ہوتا ہے ہم بالکل حصہ نہیں لیں گے کیونکہ اگر ہم حصہ لیتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں رات کو گیارہ بجے ہم پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں تو میں انتظامیے سے ایک بار پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور